بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدنصیب کون ہے ایک شخص حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا یا علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑا بدنصیب کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑا بدنصیب کنجوس ہے کیونکہ وہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں امیروں جیسا سخت حساب دیتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مرد کی کنجوسی پر اللہ کی لانت برستی ہے اور سخی کی سخاوت پر اللہ کی رحمت برستی ہے روزِ محشر اللہ ان بندوں کو سرخرو کرے گا جو اپنا مال اللہ کی مخلوق پر خرش کرتے ہیں اس وقت سخی انسان بھی چھیک کہیں گے کہ کاش ہم اور بھی اللہ کی راہ میں خرش کرتے اور پنجوس انسان سر پیٹ کے روتے رہیں گے کہ افسوس آج ہماری دولت ہی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جانتے ہو بدنصیب کون ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدنصیب بے نمازی ہے کیونکہ بے نمازی کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لئے دعا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص جو فجر کے بعد سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگیہ رزق کا شک ہوا کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص جو نمازِ عشاء نہیں پڑتا اور دعاوں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص جس نے ماہِ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی پیامت کے روز اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی سبحان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی